اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تمہارا آپ سب کو اپنی حفظ عمان میں رکھے آمین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر خانی یوٹیوب چینل اور میں ڈاکٹر حاصل خان آپ سے بات کر رہا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں سینگو بیان کیپسول کے بارے میں کہ آپ اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کس وقت استعمال کر سکتے ہیں سینگو بیان کیپسول کے استعمال کرنے کے فائد کیا حاصل ہوتے ہیں اسے استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہیں یا اس کو کس وقت میں استعمال کرنا چاہیے اور کن کے لوگوں کے لئے کن کے نمراز میں یہ فائدہ مند ہے یہ تمام معلومات ہم آپ کو اس چینل میں اس ویڈیو پر دیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو پرائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سینگو بیان کا فارمولہ پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر سیرف بچوں میں استعمال ہوتا ہے اور جو کیپسول ہیں وہ عورتوں میں زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں سینگو بیان کے ڈاکٹر سیبان اس کو سب سے زیادہ خون کی کمی دور کرنے کے لئے اس کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس کے استعمال میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ اس کو کھانے کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے طریقے استعمال کا ہوتا ہے کہ کب اور کس وقت اور کیسے استعمال کرنا چاہیے کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس کے جو یعنی کہ مقصود سیاہ خاص فیدے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے آج ہم اسی بارے میں تفصیلی بات کرنے والے ہیں کہ اس کے فیدے کیا ہیں اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے یعنی اس کی خوراک کتنی ہونی چاہیے اور کتنے وقت استعمال کرنے چاہیے اور مزید یہ کہ اس کے سیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں اور اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کون سا طریقہ استعمال کیا جائے جس کو استعمال کرنے سے اس کے سیڈ افیکٹ ہمیں نہ ہوں بلکہ فائد ہی حاصل ہوں اس فارمولے کو زیادہ تر خون کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ایرن کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خون کی کمی یعنی کہ انیمے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ میں سب سے زیادہ جو پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ آپ کو جسم معنی طور پر شدید قسم کی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس میں نکاہت بھی شامل ہے اور سستی بھی شامل ہے دوسرے نمبر پہ آپ کی جو جلد ہے وہ تھوڑی زردی محل ہو جاتی ہے یعنی کہ زردی محل محسوس ہوتی ہے کلر تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑا سا جلد کا اس کی ایرن کی کمی کے وجہ سے خاص طور پر بچوں میں اور بڑوں میں جو مین نشانی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ناخون ہے آپ کے ہاتھوں کے یا پاؤں کے یہ کھردرے سے ہو جاتے ہیں بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی سیم یہ علامت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں میں خون کی کمی رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بھوک نہیں لگتی اور صحیح معنی سے غزہ نہ کھانے کی وجہ سے ان کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مسلسل سردرد رہتی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی اکسیجن مکمل طور پر نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو سانس پھولنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے انیمیا کی ایک نشانی آپ کو اور بزادہ چلوں جیسے ایچ بھی لیول ہوتا ہے خون کی مقدار تو وہ جو عورتوں میں ہوتی ہے وہ بارہ سے سولہ ہوتی ہے اور جو مردوں میں ہوتی ہے وہ چودہ سے اٹھارہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بارہ سے کم ہو رہی ہے تو آپ کو انیمیا کی شکیت ہو گئی ہے اس طرح اگر مردوں میں چودہ سے کم ہو رہی ہے تو تب بھی آپ کو انیمیا کی شکیت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کا فوری تدارہ کرنا چاہیے اور کی چیچ سے سپیسلٹ سے مشورہ کر لینا چاہیے اور دوسرا ٹیسٹ جو اس میں ہوتا ہے وہ فیری ٹینٹسٹ جو مردوں میں بارہ سے تیم سو نینو گرام پر احمل ہوتا ہے اور عورتوں میں بارہ سے ڈیٹھ سو نینو گرام پر احمل ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ کو اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ انیمیا کی شکیت کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اس کے یعنی کہ آپ کو چیزی کہ اس کے فورت تداروں کا بندوبست کریں اگر آپ میں ایران کی کمی ہو انیمیا کی شکیت آپ کو ہو جائے تو تیسری اس کے جو مین نشانی وہ آپ کا بالوں کے گرنے کی نشانی ہے کہ آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے وہ عورتوں میں یہ شکیت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ ایران کی کمی کی وجہ سے آپ کے بال بہت زیادہ جھڑنے شروع جاتے ہیں اس کے علاوہ سینگو بلین کیپسل میں کپر کا فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کپر بھی خون بننے میں نہایتی معامل مددگار ثابت ہوتا ہے اس میں ویٹامن سی بھی ہے جو آپ کو زیادہ انرجی فرام کرتی ہے اب آ جاتے ہیں اس کی دوز کے کہ اس کی کتنی خوراک استعمال کرنی ہے تو یہ آپ کے ایچ بی لیول یعنی کہ خون کی کمی بے منحصر ہے کہ آیا کہ آپ میں خون کی کتنی کمی ہے پھر اس طرح آپ اس کیپسل کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے تو آپ فرس ٹیمیس کے دو کیپسل بھی صبح صبح لے سکتے ہیں اگر کچھ نارمہ لائے ان کے تھوڑا کم ہے تو پھر آپ ایک کیپسل ڈیلی کا بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایرن کی جو اس میں آپشن ہے وہ خالی پیٹ بہت زیادہ فیدہ من ثابت ہوتا ہے کہ یعنی آپ اس کیپسل کو خالی پیٹ استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فیدہ من ثابت ہوگا آپ کو چاہیے کہ میڈسن کے چی اچھی فارماسی سے لیں اور وہاں کسی فارماسی سے مشفرہ کر لیں کہ آیا کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں مجھے اس کے ساتھ کن چیزوں کا پریز کرنا چاہیے اسے کس وقت استعمال کرنا چاہیے اس میں ایک اور بات اگر آپ کو نیار مو کھانے سے مت لی یعنی کی کہہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کو میدے کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کریں یہ نہ کریں کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد اس کو استعمال کریں ایسا کبھی نہ کریں اور آپ نے اس کیپسل کو پانی کے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ استعمال کرنا کیونکہ دودھ میں کیلشیم ہوتی ہے کیلشیم اس کی فیدے کو تھوڑا کم کر لیتی لہذا آپ کو چاہیے کہ نہار مو استعمال کریں یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کریں تو آپ اسے پانی کے ساتھ ہی استعمال کریں جب آپ کا میدہ بلکل فل ہو تب آپ نے اس کو نہیں کھانا یعنی کہ یا آپ اسے کھانا کھانے سے دو گھنٹے پہلے استعمال کریں یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کریں ایسا نہ کریں کہ جب آپ کا میدہ بلکل فل ہو تب ہی آپ اسے استعمال کر لیں ایسا کبھی نہ کریں اگر آپ میدے کی کوئی انٹیسیڈ ہے یا کلشم کی کوئی میڈیسن پہلے سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اسے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا دو گھنٹے کے وقت کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے المختصر یہ بتاتا چلوں کہ اس کے کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یا تو آپ اسے کھانا کھانے کے دو گھنٹے پہلے خالی پیٹ استعمال کر لیں یا پھر کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کریں وہ بھی پانی کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینے اور کافی بھی نہیں پینے یا چائے یعنی کی وغیرہ بھی آپ اس کے ساتھ بالکل استعمال نہیں کر سکتے اب آتے ہیں اس کے نقصانات کے ذراقے اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے سب سے جو اہم نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے جو زیادہ مسئلہ ہے وہ قبض کا ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ اسے کھانا کھانے کے صبح کے وقت ہی کہیں چاہے دو کیپل کا ٹکا لیں کھانا کھانے سے پہلے یا دو گھنٹے بعد اور دن میں پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں تو پھر آپ کو یہ سائی ڈی فیکٹ اس کا نہیں ہوگا جن کے آپ کو قبض نہیں ہوگی اگر کسی بھائی کو کسی اور میڈیسن کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے معلومات دی جائے گی اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ